میں بھارت کو بھارتی اتاکی معنیتہ کے آدھار پر اسے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں اور ایسے یہ دوسرا آخری نویدن کہ یہ آپ انگریزیت سے باہر نکلیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ٹیلی ویزن کم سے کم دے گئے کیونکہ یہ جو ٹیلی ویزن ہے یہ روج آپ کو الٹی الٹی باتوں سکھاتا ہے میں سکھا رہا ہوں کالگیٹ مت خریدے ٹیلی ویزن روج کہہ گا کالگیٹ ہی خریدے اور دن میں پچاس بار کہہ گا سو بار کہہ گا میں کہہ رہا ہوں بیدیشی کمپنی کا مال مت خریدے ٹیلی ویزن روج دن میں پچاس سو بار کہہ گا کہ یہی خریدے اور یہ جس کو آپ ٹیلی ویزن کہتے ہیں اس کو میں ایڈیٹ باکس کہتا ہوں کیوں ہے یہ ایڈیٹ باکس کیونکہ یہ ایڈیٹ بناتا ہے ایک ادھارہ دیکھئے ٹیلی ویزن پر ایک جاہرات آتا ہے کیا کہتے ہیں ہاں ایک کامپلون بھائی پھر ایک بیٹی کہتی ہے ہاں میں کامپلون گھر اس کا معنی کہہ میں کامپلون کا بیٹا ہوں اور میں کامپلون کی بیٹی ہوں اور کامپلون کیا ہے ٹن کا ڈپتا اب آپ بتائیے ٹن کا ڈپتا کے بھی بیٹا بیٹی ہو سکتے ہیں ہنگرد پرسنٹ ایڈیو سٹی ہے کیا دکھاتا ہے ٹیلی ویزن لائف با ہے جہاں تندرستی ہے وہاں اب آپ بتائیے کہ تندرستی لائف با سے آتی ہے تو بھوجن کیوں کرتے ہیں آج سے بھوجن کرنا چھوڑیے اور ایک ایک لائف با خریب لیجئے اور دن میں دددس بار رگڑیے سب کی تندرستی بنیے کیا ایڈیو سٹی دکھاتے ہیں کہ ایک فوٹبول کھلاری ہے جو بینا لائف با لگا کے فوٹبول کھلنے جاتا ہے تو گر پڑتا پھر لائف با لگا کے جو فوٹبول کھلنے جاتا ہے تو بینا گول مارے واپس نہیں لوٹتا تو میں سوچتا ہوں کہ لائف با لگا کے اچھا کھلاری کوئی ہو سکتا ہے تو ان سب کھلاریوں کو اولمپک میں بیجنا چاہیے کیونکہ ہندوستان کی فوٹبول کی ٹیم جو اولمپک میں جاتی ہے تو کوالیفائنگ رہا ہوں میں باہر ہو جاتی ہے اس دن میں سوچتا ہوں کہ ہندوستان کی سرکار نے ایک ایک کھلاری کو لائف با کا ایک ایک پیکٹ دیا ہوتا ہے تو دس بار ایک رونڈ میڈل تو آئی جاتے کم سے کم ہنٹرٹ پرسنٹ ایڈیو سٹی ہے اس ایڈیو سٹی کا ایک ادھارہ اور دیکھئے ٹیلیویزن پہ دکھاتے ہیں کالگیٹ کا بیجا فر کیسے دکھاتے ہیں دو پتی پتنی ساتھ ساتھ چل رہا ہے تھوڑی در کے لئے آپ اپنی موں پھیر لیتی ہیں اور اپنی سہیلی سے کہتی ہے کیسے کہوں ان کی سانس میں بدبو آتی ہے تو اس کی سہیلی کہتی ہے سانس میں بدبو چل گئے رہا ساتھ دونوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہرے کالگیٹ کا سرکچا چکر تو اپنایا نہیں سانس میں بدبو تو آئے گی تو ان کے گھر میں کالگیٹ آ جاتا ہے ان کے مسٹر جن کی سانس میں بدبو آتی ہے وہ کالگیٹ رکھتے ہیں کالگیٹ رکھتے ہیں ایک بات دکھاتے ہیں ان کی پتنی ان کے نزدیک آ جاتی ہے اور نیچے ایک لائن لکھتے ہیں دوڑیاں نزدیکیاں بنیں جانتے ہیں اس کا مطلب کیا اس کا مطلب ہے کہ دو پتنی پتنی اگر کالگیٹ نہیں کریں گے تو دور دور رہیں گے کالگیٹ کریں گے تب ہی نزدیک آئیں گے اب آپ بتائیے بھارتی یا سنسکرتی میں کہتے ہیں کہ پتی پتنی کا رشتہ پرس پر پریم پرس پر وشلاس پرس پر صدبھال پٹکا ہوتا اب یہ ایڈیٹ باکس کر رہا نہیں کالگیٹ ٹیسٹ پر ٹکا ہوا اس لیے یہ ایڈیٹ باکس ہے اور یہ ایڈیٹ باکس کیوں ہیں ابھی آپ نے کہا کہ انجھے یاد آگیا ایک ویڈیاپن آتا ہے ٹیلیویزن پر گھر کی بڑے شان پروسی کی جان جان پروسی کی جان جلانے میں پتہ کیسے بھلا اس کی کمیج میری کمیج سے سفید کیسے ہماری پوری جندگی اسی میں گھنچک کر ہو گئی کہ بھلا اس کی کمیج میری کمیج سے سفید کیسے گیا ہو گیا اب انتہ دھار بھارتی اسنسکٹی اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ٹیلیویزن دیکھنا کم سے کم کریے اور اس لیے بھی کہ یہ جو ٹیلیویزن ہے یہ ہمارے دیش میں نہ صرف ایڈیو سٹی فیلا رہا ہے بلکہ بھارت سرکار نے جب سے یہ جی ٹی وی سی این این ای ٹی این اسٹار ٹی وی پرائیم اسٹار پرائیم اسپورٹس تمام گدیشی کمپنیوں کو کھلی چھوٹ دے دیا ہندوستان میں وہ دکھا کیا رہے ہیں آپ کے بچوں کو وہ سب دکھا رہے ہیں جو نہیں دیکھنا چاہیے آپ کے بچے بیٹھتے ہیں ای ٹی این پر رات دن گانے سنتے ہیں کیا گانے سناتے ہیں چولی کے پیچھے کیا چیز بڑی ہے مست مست اب آپ بتائیے کہ آپ کا تین سال کا بچہ چار سال کی بیٹی پاک سال کے بچے روج روج ایسے ہی گانے سنے اور روج روج ایسی ہی چیزیں دیکھیں تو جب آپ سوچئے کہ وہ کیا بنیں گے کیونکہ دنیا بھر کے ویجانی کے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ بچے جو دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں وہی کرتے ہیں تو رات دن آپ کے بچے اگر ایسے ہی گندے گندے گیٹ سنیں گے ایسے ہی گندے گندے سیریل دیکھیں گے جب آپ بتائیے تو صحیح کہ ٹیلی ویزن کے سیریلز کیسے ہیں کوئی کہتا ہے کہ ایک سیریل آتا ہے شانتی کوئی کہتا ہے آتا ہے سلابیمان کوئی کہتا ہے آتا ہے بنے گی اپنی بات ان سب میں کیا دکھاتے ہیں ہر ایک سیریل میں ایک ہی تھیم ہے ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز کیا بکھا رہے ہیں شانتی میں شادی سے پہلے بچے پہدے ہو گئے اور شادی کیا کر رہے ہیں ایک بار ایک سے دوسرے بار دوسرے سے تیسرے بار تیسرے سے چوتھے بار چوتھے سے مہنے ایسے بدلتے ہیں جیسے کمیج بدلتے ہیں یہ یورپ میں تو ہو سکتا ہندوستان میں یہ نہیں چلتا اور آپ کے بچے اگر یہی سب دیکھیں گے کبھی کبھی تو میں در پیدا کرتا ہوں آپ جب آپ سوچئے کہ ہم پانچ میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے اور جس طرح کے بچے ہیں دیکھ دیکھ کر اگر ہم پانچ آپ کے بچے بھی ویسے ہی ہو گئے تو آپ سر پیٹیں گے ایک دن اپنا کیوں جانتے ہیں کیوں اس کا ایک کارن ہے یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ جب سیکھتے ہیں کسی چیز کو تو اس کی ایک خاص طریقی پرکریہ ہوتی کیا ہوتی ہے بچوں کو سب سے زیادہ سیکھ اچھی کہانیاں سنانی چاہیے کہانیوں کا بچوں کے مند پر جو اثر ہوتا ہے وہ پوری جندگی رہتا ہے خوط ادارن میں اکثر دیتا ہوں مہتما گاندی کا مہتما گاندی جب چھوٹے تھے بچپن میں موہنداز کرمچند گاندی تھے تو ایک دن وہ حریش چندر کا ناٹک دیکھنے گئے حریش چندر کا ناٹک دیکھنے سے پہلے ان کی ماں نے ان کو حریش چندر کی کہانی سنائی ایک بار نہیں کئی بار تو ایک دن ان کے گانگ میں پور بندر میں حریش چندر کا ناٹک دیکھانے والی کمپنی آئی تو اس ناٹک کمپنی نے حریش چندر کا ناٹک دیکھایا گاندی جی وہ ناٹک دیکھ کر لٹے تو اپنی ماں کے سامنے انہوں نے دو سنکلف لیے کہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور آج کے بعد کبھی بھی ہنسا نہیں کروں گا آجیون اہنسا اور ستھ کے راستے پر چلوں گا حریش چندر کی کہانی اور ناٹک دیکھ کر مہمداز کرمچن گاندی نام کا والد مہاتمہ گاندی ہو گیا